بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم و صلات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے آج ہم محمد نعیم کے سوال سے آغاز کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ سر جو لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے بہت زیادہ ویک ہوں کمزور ہوں وہ کیا کریں یہ عام طور پر شادی کیلئے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کچھ ٹپس ان کیلئے بھی دیں بالکل ان کیلئے کچھ ٹپس دیتے ہیں جو ایک چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو جو بھی پروڈکٹ لینے اس کی ریپنگ ضرور دیکھتے ہیں ریپنگ اچھی ہو تو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی ہم اس کو لے لیتے ہیں اس کی خوبصورتی ہم کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیز وقتی طور پر ہماری ضرورت کو کسی اڈریس کرتی ہے پر شادی تو عمر بھر کا سودا ہوتا ہے تو خواتین ہوں یا حضرات ہوں جب بھی یہ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لائک اگر لڑکی بہت کمزور ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکے گی اس کی تین وجوہات ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے اسی طور پر لڑکا بہت کمزور ہو تو اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی اس کو بھی انکار ہو جائے گا اس کی بھی سپیسفک وجوہات ہیں پہلے میں تھوڑی سی وہ وجوہات آپ کو بیان کر دیتا ہوں لائک اگر لڑکی بہت ویک ہے تو اس کی ریجیکشن پہ آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو اتنی سمارٹ ہے یہ تو اتنی خوبصورت ہے یہ تو بہت اچھی ہے پر جنہوں نے اس کو بہو بنا کے لے کے جانا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں لڑکی پن کتنا ہے if she looks like a girl healthy جسم اس کا بھرا ہوا کیوں اس کا کوئی وزن تھوڑی کرنا ہے اس لڑکی کی انہیں ایگزیبیوشن بھی نہیں کرنی بنیائی طور پر اس لڑکی نے ان کے خاندان کو آگے لے کے چلنا ہے تو جس لڑکی کے وجود میں بیبی کو کیری کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی اس کے ہڈ پیر مضبوط نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی اچھی دلہن یا اچھی بیبی نہیں بن پائے گی سو ریجیکٹ ہو جاتی سو پہلی چیز لڑکی پن ہونا یہ میں ڈھکے چپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے دوسری بات اس کا healthy ہونا موٹا ہونا نہیں کہہ رہا healthy ہونا دیکھنے والے کی جب اس پر نگاہ پڑے تو اسے تسکین ہو اسے خوشی ہو کہ میری بیٹی بن کے میری بہو بن کے میری بھا بھی بن کے جب ہمارے گھر میں آئے گی تو یہ سنبھال لے گی نسل کو نمبر دو جن کے گھر بڑے ہیں ان کو ہمیشہ ایسی بہو چاہیے ہوتی ہیں جو سلیکے والی ہو اور گھرداری کو جانتی ہو جو لڑکی جتنی دبلی پتلی ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کچن میں نہیں جاتی اس کے کھانے کا جو شاک ہے وہ نہیں ہے اس کی food habits اچھی نہیں ہیں تو ظاہر ہے جس کو خود شاک نہیں ہوتا وہ کبھی پکاتی بھی نہیں ہے وہ پکا کے مدودے چند کو کیس سے ہوں گے کوئی سکی سڑی لڑکیاں بھی اچھا کھانا پکا لیتی ہوں وہ بھی اپنے گھروں کو بہت اچھا مینج کر سکتی ہوں ان کو بھی سلیکہ ہو اس کو سلیکہ شوار کہتے ہیں ایک بات اور لوگ اس بات کا بھی احتمام کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں مہماندھاری ہے مہمانوں نے زیادہ آنا ہے تو جس گھر کی لڑکی اتنی کمزور ہوگی اتنی دبلی پتلی ہوگی کہ ظاہر ہے وہ کچن میں زیادہ وقت سپینڈ نہیں کر سکے گی چیزوں کو مینج نہیں کر سکے گی تو افکورس وہ اس پوری کیٹیگری میں ٹک 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 میں فٹ نہیں بیٹھتی اچھا باقی جو چیزیں ہیں اس کا خاندان اس کی شکل اس کی ڈگری یہ اضافی ہیں بونسز میں ہیں مین انگریڈینٹ یہ نہیں ہے ایک مین انگریڈینٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جوب نہ کرتی ہو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جوب کرتی ہو ان صورتوں میں بھی جو کمزور اس کی پرسنیلیٹی ہے جو شخصیت ہے وہ بھاری پر جائے گی اور نقصان کا باعث ہو گئی سیم کیس لڑکوں کا ہوتا ہے جو لڑکا اتنا دبلہ پتلہ ہو وہ شکل سے دولہ بھی نہیں لگے گا جب وہ سٹیج پہ ہوگا تو مزاک کا نشانہ بنے گا دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنی کمزوری کے جیسے وہ خاندان کو بنائی نہیں سکے گا اس کا خاندان آگے نہیں چل پائے گا اور عام طور پر یہ جسمانی کمزوری مردانہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو بلوغت کے بعد سے نہیں سنبھالا تو پھر ظاہر ہے یہ کمزوری ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے ایک بات اصولی طور پر یاد رکھئے گا لڑکے ہوں یا لڑکیاں جسمانی کمزوری کا علاج کسی دوائی میں نہیں ہے کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ جو آپ کو دی جائے اور آپ ایک مہینے میں پل کے جوان ہو جائیں ایک اچھا خسا ہٹا کٹا مرغن قسم کا مرغہ بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا مرغی بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھئے گا جیسے لڑکیاں جو لڑکے بلوغت کی حد میں جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا جب ان کی ماہوں کو اور ان دونوں کو خود خیال کرنا چاہئے اور اپنی صحت کو ساتھ ساتھ مینٹین کرنا چاہئے مینج کرنا چاہئے یہ صحت نہیں ہے یہ ان کی پرسنیلیٹی کی ریپنگ ہے نمبر دو اپنے فوڈ ہیپٹس کو بہت اچھا رکھنا چاہئے نمبر تین اپنے جو انٹیک ہیں اس کو مسلسل اور بہتر رکھنا چاہئے ایک بات اور یاد رکھئے گا لوگوں سے سنے سنائے ٹوٹکوں پہ کبھی عمل مت کیجئے یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے تو جو ہی آپ کی شادی ہونے والی ہو ایک سال پہلے آپ کو اس کی تیاری شروع کرنی چاہئے اور تیاری کا سب سے جو پہلا کرنے کا کام ہوتا ہے فوراں کسی ماہرے گزائیات سے ملیں فوراں کسی نیوٹیشنس سے ملیں اس کو اپنے سرکلز کا بتائیے اپنے پیریڈز کا بتائیے تاکہ وہ آپ کے جسمانی ساخت کے مطابق آپ کے وزن کے مطابق آپ کے قد کے مطابق آپ کے پورے بڈی کی وہ سائزز لینے کے بعد پھر آپ کو بتائے گی کہ کون تھا فورڈ آپ کو کھانا چاہیے اور کس سے احتراز کرنا چاہیے پورے مہینے کا وہ چارٹ آپ سے بنے گا اور یہ اس کو لینے کے بعد اور ایک بات اور یاد رکھئے گا کبھی کسی کا بنا ہوا فورڈ چارٹ استعمال نہ کیجئے اس لیے کہ ہر مرض کا جو چارٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور یہ ایک سپیسٹر ٹائم کے لیے ہوتا ہے حالانکہ ایک ماہ کے لیے پندرہ دن کے لیے آپ نے سوچ لیا کہ چلیں آپ ایک دفعہ فیس دے دی ہے مفت میں بن گیا ہے تو اگلے تین چار پانچ ماہ بعض تو سال سال بھی اس کو چلا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو موہ ہیں وہ چبر جیسا نکل آتا ہے ہربیں عورت نے کہتی ہے ہربیں نکل آتی ہیں پورے جسم کا ستیہ ناس نہیں ہوتا سبہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے سو تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے کبھی اپنی جان کی اور جسم کی ساخت کی اور خوبصورتی کی قربانی مد دیجئے ابھی نیچے جو ہماری مشہور نیوٹریشنسٹ ہیں نوشین ناز ان کا نمبر اور ان کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہوگی اب ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے ہم نے گزارش کی تھی کہ جو ہماری طرف سے آپ کے پاس رابطے کے لیے آئیں تو اپنی فیس میں پانچ سو اور اگر وہ اورفن بھی ہوئی تو پھر ایک ہزار اور وہ ان کو رائد کر دیں گی ظاہر ہے یہ ان کی چیریٹی ہے ان کی بہت مہربانی ہے وہ ہماری بات کو انہوں نے اس کا آدھر دیا اس کا احترام کیا اور اس ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا بہت شکریہ ان کا تو یہ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو ماہرِ غزائیت مل سکتی ہے تو وہ آپ کو بہت سارے مسائل آپ کے جو پتلے دبلے ہونے کے یہ حل کر سکتی ہے جو مرد ہیں مردوں کے لیے اور ان لڑکوں کے لیے جو سکے سڑے سے ہیں ان کو بھی اپنے جسمانی کمزوری کا علاج ایک سال پہلے یہ مہینے میں کوئی کمزوری مہینے میں دور نہیں ہوتی کوئی خوراک ایسی نہیں ہے جو آپ کو دی جائے اور آپ کے مسلز بن جائیں اور آپ کا جسم پھول جائے یہ جیسے لمبا وقت لگتا ہے آپ کے چیرہ پر اکنی ہے تو آپ ڈھونے جیے فوراں کوئی دعائی مل جائے فوراں اکنی دور ہو جائے کوئی ایسی میڈیسن کو انجیکشن مل جائے میرا مٹاپا ختم ہو جائے ایسی انسٹنٹ کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہے اور آپ اس کو استعمال کرنے لگ جاؤ تو آپ اپنی جان کے ساتھ کھیلو گے اپنی صحت کے ساتھ کھیلو گے اور اپنی زندگی کی قیمتی جو متا ہے اس کو ضائع کر بیٹھو گے نعیم صاحب کا سوال بہت اچھا تھا ان کی وجہ سے کتنے ہی اور بچے اور بچیوں کا فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا یہ ہوتے ہیں اچھے سوال جو ٹو دی پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور برموقع بھی ہوتے ہیں برمحل بھی ہوتے ہیں اجرے رات کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک دبلے پتلے خوششکل نوجوان نے خودکشی کی اور جس رات اس نے خودکشی کی اس کی جو تایا کی بیٹی تھی اس کا رونہ وہ ہمارے قریب تھی وہ ہمارے گھر آئی اور جس وہ دکھ میں تھی جس مبتلا جس عذیت میں تھی وہ اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی اور اس نے کہا کہ اس کی ماں نے اس کو مار دیا ہم نے پوچھا کہ اس کی ماں کیسے اس کو مار سکتی ہے اس نے کہا وہ کتنے عرصے سے انکار کر رہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا پر اس کی ماں نہیں مانی وہ دو سال دھائی سال اس نے ڈیلے کیا بلاخر اس کی ماں نے جبرن اس کے دن رکھ دیئے اور اس نے جب دن رکھے تو آج اس نے خودکشی کر لی جو ساتھ سویسر نوڈ لکھا اس نے کہا کہ اپنی ماں کے نام تھا کہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ کو اپنی خوشیاں اپنی زد عزیز ہیں پر مجھے دوسروں کے سامنے بیزت ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے میں اپنی نگاہوں سے گرا ہوا ہوں میں نے اتنے سال اپنے ساتھ کھلوار کیا اور میں کمزور انسان ہوں میں شادی کے قابل نہیں رہا اچھا بے وکوف نے اپنا علاج کروایا ہوتا اپنے آپ کو مینٹین کر لیتا سو کس سے کنسلٹ کر لیتا لیکن چونکہ اکیلا اپنے طور پہ ہی اس نے یہ فیصلہ کیا یہ سوچا جب عزت اور سیلف رسپیکٹ اس کے نزدیک بہت عام تھی اس نے سوچا کہ یہ ڈیمیج ہو جائے گی سو سال میں لڑکی کے سامنے اس خاندان میں لیکن یہ نہیں سوچا کہ عزت تو اس حالت میں بھی نہیں بچی رسوائی بھی ہوئی دنیا میں خواری بھی ہوئی اور اس برے فیصلے کی وجہ سے اس قبر میں یعنی برسر زمین بھی زلط ہوئی اور زیر زمین بھی زلط ہوئی یہی اگر اس کی کمزوری اور کمزور شخصیت کا اس کی ماں ہی اس کو اڈریس کر لیتی وہی غور کر لیتی کہ بچہ کسی بات پر مسلسل کہہ رہا ہے تو کیوں نہ اس کی بات کو سن لوں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کروا لی جائے یہ دنیا دانوں سے اکل مندوں سے مہربان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو سارے مسلوں کو جتنے ہم دنیا میں مسئلے آتے ہیں سوائے موت کے باقی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے پر اگر آپ اپنے شہر میں دیکھیں کوئی شہر اور کوئی جو قصبہ ہے یہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا کہ جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اتنی بڑی مخلوق ہے ان کے لئے کوئی ایک دو لوگ نہیں ہوتے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹریس کرنا چاہیے ان کو لکیٹ کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی صحت ان کی مدد سے ٹھیک کر لینی چاہیے سو یہ ایک مناسب رستہ ہے جس میں آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی عزت بھی بچا سکتے ہیں وقار بھی بڑھا سکتے ہیں ساتھ ان کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں اور آخرت بھی ان کی بچا سکتے ہیں اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم